موسیقی نمستہ مطروں آٹھ ان ٹیروں میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مات درگا کی درگا شبت کا اردھ ہوتا ہے ایشوہ کی وہ شکتی جو ستھر بھی ہے اور ساتھ میں گتیمان بھی اور ایک ایسی شکتی جس کو ہرائے نہیں جا سکتا مات درگا کا روپ سب سے زیادہ پوچھنی ہے اور بھارت کی بات کریں تو مات درگا کو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے مات درگا آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی لوگ پریئے ہیں کہ انہوں نے برمہ کو کہیں نہ کہیں جو ہے ریپلیس کر دیا لوگ بھرمہ کو بھول گئے اور مات درگا کی پوچھا زیادہ کرنے لگ گئے اور دیکھا جائے تو بھرمہ کا صرف ایک ہی مندر ہے پوری دنیا کے انگر جہاں سے جنم ہو لیکن ہم ان کو بھول گئے کیونکہ وہ بات اتنی زیادہ امپورٹن بھی نہیں ہے کیونکہ جہاں سے جنم ہو گیا جہاں سے آپ آ گئے اب وہاں اس چیز کو یاد رکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے what is more important is like what you are going through the powers which you have on the way جو بیچ کا جو سمیں ہے جو جیون ہے اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ زیادہ important ہے as compared to جو آپ کا past ہے اور یا پھر جو آپ کا future ہوگا جو ابھی کے سمیں میں جو آپ کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ زیادہ important ہے اور مادرگا کی شکتی کچھ ایسی ہی ہے جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو آپ کو help کرتی ہے جو آپ کی well being کے لیے ہے مادرگا کی اگر کرپہ آپ کے اوپر ہو جائے تو آپ کو کسی بھی طرح کا بھے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ سب کچھ سنبھال لیتی ہے آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی جو بھی یہ جیون جو ہے آپ کو دے سکتا ہے وہ آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے اور مادرگا پرم یودھ کی دیوی ہیں اور ان کے ہاتھ میں شستر ہے اور شیر ان کی سباری ہے اردھ سرب اتنا ہی ہے کہ وہ ایک ایسی طاقت ہے جس کے آگے جو ہے برا وہ ٹک نہیں سکتا برا نشٹ ہو جائے گا اور برا کیا ہے برا آپ کی عادتیں ہیں برا آپ کی بھیتر بری آپ کی برتیاں جو آپ کی بھیتر بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کو پرماتما سے ملنے نہیں دیتی جو آپ کو شد نہیں ہونے دیتی مادرگا جب آپ کی جیون میں آتی ہیں وہ ان سب کو نشٹ کر دیتی ہیں اس لئے ان کا روپ کچھ ایسا ہے کہ وہ کروڈ میں لگتی ہے لیکن ساتھ میں چہرہ ایک ماں کا چہرہ ہے تو چاہے جتنا بھی درابنا کیوں نہ ہو لیکن پریم کے ساتھ بھی جڑا ہوئا ہے وہ اجیان کا برائی کا ناش کرتی ہیں اور آنکار کا ود کرتی ہیں مادرگا کو ہم تب یاد کرتے ہیں جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں جب برائی کی سیما پار ہو جاتی ہے جب پرش ہار جاتا ہے اور ستری شکتی جو ہے وہ اوپر اٹھتی ہے سنتولن لاتی ہے اور پرکاش کا اودے ہوتا ہے مادرگا کے سرطم میں ایک پنگتی ہاتی ہے پنگتی کچھ اس طرح سے ہے ارث کچھ ایسا ہے ہم اس دیوی کو نمن کرتے ہیں جو سرف شکتی مان ہے اور جو ہر جید میں پرکاش کی طرح پرکٹ ہوئی ہے اور سرف ابھی ہے مادرگا شکتی کا پرتیق ہے اور شری اور بندوں نے بھی ان کو بل کا پرتیق بولا ہے ایک ایسی شکتی جو سربی اپی ہے پوشن کرتی ہے اور وکاس کرتی ہے اور جیون میں پریورتن لاتی ہے جنہوں نے ایشور کو ماں کی طرح دیکھا جیسے ماں امبیل ماں درگا ان کی نظر کچھ زیادہ گہری ہے اگر ہم کمپیر کریں ان لوگوں سے جو ایشور کو پتا کی طرح دیکھتے ہیں کیونکہ اگر ایشور سربی اپی ہے تو وہ ستری کی طرح ہی ہوگا وہ ایک ماں کی طرح ہوگا کیونکہ پرش کی وہ شمتہ نہیں ہے جو ستری کی شمتہ ہے پرش جنم نہیں دے سکتا صرف ماں جنم دے سکتی ہے جس نے اتنا سندر جگت بنائے اتنا سندر برمان بنائے چاند اور تارے بنائے ضرور یہ کسی ماں کے گہرے گرب میں جنم لیا ہے نوراتروں کے پہلے تین دن ماں درگا کے ہوتے ہیں اور یہ پہلے تین دن تمس کے ہوتے ہیں اور تمس پرتفی کا سو بھاو ہے اور ماں کا سو بھاو ہے جنم دینا یہ تین دن ہم ماں کے گرب میں ہوتے ہیں اور ہمارا وکاس اور پوشن ہو رہا ہوتا ہے اور یہ بہت ایک سندر سمیں ہے جب ہم ماں کے ساتھ ایک ہو سکتے ہیں جو نوراتروں کا دیوار ہے وہ ایک بہت ایک سندر opportunity ہے ایک بہت ایک اچھا موقع ہے جب ہم ماں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں کیونکہ ماں کی کرپہ اس وقت بہت بڑی بنی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ ان کے ساتھ جڑیں گے ان کا سمرن کریں گے تو وہ ماں کی کرپہ آپ کے اوپر بنے گی آپ ان کے ساتھ جڑ پائیں گے اور ایک بار آپ ماں کے ساتھ جڑ گئے آپ کا جیون دھنے ہو جاتا ہے اور ایک بار آپ جڑ جائیں تو اس کے بعد پھر آپ کو کوئی چنتہ نہیں ہے اور آپ کو جو ہے اپنے آپ کو پھر صرف ماں کے اوپر چھوڑ دینا پھر وہ چاہے مٹائے چاہے وہ بنائے آپ کو جو ہے ان کے ساتھ جانا ہے اور ماں درگا کے ساتھ جڑنے کے لیے ایک منتر ہے جو آپ جس سے آپ جڑ سکتے ہیں منتر کچھ اس طرح سے ہے آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور یہ بھی آشا کرتا ہوں کہ ماں درگا آپ کے لیے ان میں خوشیاں لائے اور آپ کو بلیس کرے thank you so much for watching so I will see you in my next one namaste